ہیڈ لائنز آپ نے جانی میں ہوں گوھر اشرت اور ہم اپ ڈیٹ شامل کریں آپ کو بتائیں بے بنیاد الزامات لگائے نہ صداقت ہے اور نہ سچائی نہ ہی الزام لگانے والے نے کوئی ثبوت پیش کیے کمیشنر راول پنڈی کے الزامات پر چیز جسس پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ کا رد عمل کہا کہ کل تو مجھ پر بھی چوری قتل کا الزام لگا دیں گے الزامات لگانا آپ کا حق ہے مگر ثبوت پیش کریں الزام لگا دیں نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ پر کوئی چوری کا الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائز بھی دے دیجئے تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں بے بنیاد الزامات لگائے نہ صداقت ہے نہ سچائی نہ ہی الزام لگانے والے نے کوئی ثبوت پیش کیا کمیشنر ڈاول پنڈی کے الزامات پر چی جیسیس پاکستان جیسیس کازی فائزیسا کا رد عمل کہا کہ کل کو مجھ پر چوری قتل کا الزام لگا دیں گے الزامات لگانا آپ کا حق ہے مگر ثبوت پیش کریں سپریم کورٹ کا کمیشنر ڈاول پنڈی کے الزامات پر اخصود نوٹس نہ لینے کا فیصلہ چی جیسیس کی دیکھر جیسیس سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا انتہابات سے متعلق مقدمے پر سماعت 19 فروری کو مقرر ہے مقرر کردہ سماعت میں ہی کمیشنر ڈاول پنڈی کے پہلو کا جائزہ لیا جائے گا مزید جائزہ بھی لیا جائے گا سپریم کورٹ کا کمیشنر ڈاول پنڈی کے الزامات پر اخصود نوٹس نہ لینے کا فیصلہ چی جیسیس کی دیکھر جیسیس سے مشاورت کے بعد یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے انتہابات سے متعلق مقدمے پر سماعت 19 فروری کو مقرر ہے مقرر کردہ سماعت میں ہی کمیشنر ڈاول پنڈی کے پہلو کا بہت جائزہ لیا جائے گا انتہابات ٹھیک نہیں کرا سکا کمیشنر ڈاول پنڈی کا انتخابی بے زاپکیوں کا ردیعمل کہا کہ لیاکتلی چھٹا نے اہدے سے استیفہ دے دیا کاف فوج نے الیکشن ٹھیک کروائے دوبارہ الیکشن کی ضرورت نہیں فرم پینتالس کو ہی دوبارہ جمع کر لیا جائے تو صورتحل بازے ہو جائے گی الزام لگائے چی جیسیس اور چیف الیکشن کمیشنر جرم میں برابر کے شریک ہے راول پنڈی پولس نے لیاکتلی چھٹا کو تحویل میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا کمیشنر راول پنڈی کو تیرہ ماش کو کمیشنر کے حدے سے ریٹارڈ ہونا تھا روج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروائے ہیں جو فارم پینتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فارم پینتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزرٹ کلئر ہو جائے پیزابکیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امیدوار ستر ستر سی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت دری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کمیشنر ڈاول پرنڈی کے الزامات پر نو لیگ نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے ماریم اورنزیب کہتی ہے کمیشنر کمیشنر صاحب ثبوت پیش کریں ناکام رہیں گے تو پھی سخت سزا ہوگی تحقیقات پبلک کی جائے نام بی سی ایل میں ڈالا جائے معلوم کیا جائے کہ لیاقت چھٹا آٹھ دن کس کے رابطے میں رہے کس کس سے ملتے رہے پریس کانفرنس میں ترجمان نے کہا کہ ایسے الزامات لگا کر الیکشن کمیشن یا دالت جانے کے بجائے امریکہ کیوں جا رہے ہیں کہا الزامات لگا کر جانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی آپ نے یہ الزام لگایا کہ دھاندلی ہو گئی چیف جسٹس ملوث ہے چیف الیکشن کمیشنر ملوث ہے ساری انتظامیہ ملوث ہے فوج نے صحیح الیکشن کرایا آپ چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہیں آپ چیف الیکشن کمیشنر پر الزام لگا رہے ہیں آپ نیچے آروز پر الزام لگا رہے ہیں آپ ڈی آروز پر الزام لگا رہے ہیں کیا آپ نے ایک بھی ثبوت اپنی پریس کانفرنس میں جو آپ کو اصل میں کاغذات لے کر الیکشن کمیشن جانا چاہیے تھا کیا آپ امریکہ کی مداخلت چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکرسی ڈیر ہو جو جس کی منتیں اور جس کو آوازیں دی جاری ہیں کمیشنر راول پرنی نے ریٹارمنٹ سے پہلے ہیرو بننے کی کوشش کی دانے بانے بلوشستان بالی قوتوں کے ساتھ ملتے ہیں انیف ابباسی کہتے ہیں شوشا چھوڑ کر ملک کو ادم استعقام کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی گئی ادارے پر حملے سازش کے تحت ہو رہے ہیں منڈیٹ پر ڈاکر ڈالنے نہیں دیں گے اور اب یہ جانے ہے حکومت سازی میں مشکلات اب تک بن نہ سکی بات پیپلز پارٹی اور نو لیک میں پاور شیئرنگ فارمولے پر ڈیڈ لاغ برقرار ہے دونوں جو باتوں کی رابطہ کمیٹی آج کمیٹی آج پھر سر جوڑ کر ویٹھیں گی جاتی عمرہ کی بیٹھک میں لیگے رہنماؤں نے جیانوں کے بغیر مرکز میں حکومت نہ بنانی کا مشورہ دے دیا ہے کہا کہ صرف پنجاب پر فوکس کرنا چاہیے جلاس میں حکومت سازی سے متعلق حتمی فیصلہ نہ ہو سکا سرکار بنائیں یا سائیڈ لائن ہو جائیں لیگے قیادت سر جوڑ کر بیٹھی جاتی عمرہ میں رہنماؤں نے اکیلے حکومت بنانے کی تجویز کو مسترد کر دیا کہا موجود احالات میں وفاق میں پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں بنانی چاہیے بیٹھک میں بریفنگ دی گئی آئیم ایف کا سٹینڈ وائی پروگرام چل رہا ہے معاشی صورتحال انتہائی گم بھیر ہے کوئی جماعت تنہا اس سے نمٹ نہیں سکتی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر وفاق میں مشترک حکومت سازی کی جائے پنجاب میں حکومت سازی پر فوکس کیا جائے صوبے میں آزاد ارکان کے ساتھ مل کر بہ آسانی حکومت بنائی جا سکتی ہے مریم نواز کو وزیرالہ پنجاب کا حدہ سمالنے سے پہلے ہی وزیرالہ کی سیکیورٹی پر آہم کر دی گئی ان کے سکوٹ میں جیمر اور ٹریفک پولس کا پائلٹ بھی چامل ہوگا جاتی عمرہ پر بھی سیکیورٹی تائنات کر دی گئی ہے وزیرالہ پنجاب کے عہدے پر نام زدگی مریم نواز کو سیکیورٹی مل گئی پولس ذرائع کے مطابق مریم نواز کو دو بلٹ پروف گاڑیاں پر آہم کر دی گئیں مریم نواز کی موومنٹ پر پولس کے چار سکوٹ ایک جیمر اور ٹریفک پولس کا پائلٹ ان کے ساتھ چلے گا لیگی رہنما کو وزیرالہ کی سیکیورٹی آئی جی پنجاب کے حکامات پر فرام کی گئی جاتی عمرہ پر بھی سیکیورٹی حل کا تائنات کر دی گئے اس سے پہلے چیف سیکیورٹری نے مریم نواز اور شہباز شریف سے ملقات کی ظاہر اختر زمان نے صوبہ کی صورتحال پر بریفنگ دی دبائیتی طور پر جب اکثریت لینے والی جماعت وزیرالہ نامزد کرتی ہے تو نگرہ حکومت سیکیورٹی فراہم کرتی ہے